ماما میں کملے میں جا رہا ہوں کچھ دیر آرام کروں گا آپ پی میلی چائے روح میں بجوا دے ٹھیک ہے بیٹا پوٹ کر سیدن شرطہ اپنے کملے کے جانے بڑا زہیب کافی تھا گیا تھا کہ وہ اکیلا ہی سب کر رہا تھا اپنے ڈیڈو تائے کو اس نے خود ہی منع کر دیا تھا جبکہ سمیر بھی اپنی ڈیوٹی پر تھا اور جازب تو ویسے ہی کوئی کام نہ کرتا وہ ایک دو قدم ہی آگے بڑھا تھا جب شدید قسم کا چون کا سامنے ہی شرطہ سلیولیس نائٹی پہنے دو پٹے سے بینیاز کھولے با لیے ایک خاتم اپارا کر جمعہ روپتی کمرے سے باہر نکلی اس کو اس حضرے میں نیچے آتا دیکھا زہیب بڑھک اٹھا اے یو اس نے غصے سے بکارا می شرطہ نے اپنی طرف اشارہ کیا اس نے غصے سے بکارا می شرطہ نے اپنی طرف اشارہ کیا یس یو کہ تمہیں یہاں کوئی اور دکھائی دے رہا ہے وہ دانت پسکا بلا وہ بولی آگے بڑی رکھو وہ نیچے آواز میں اگر آئے وہ نیچی آواز میں اگر آئے بولو کیا تکلیف ہے شایلہ پلٹ کا بولی یہ کس سولیے میں ہو تم سے مطلب کوئی شرم و حیاء ہے تمہیں تمہیں ہیں تو مت دیکھو میرے طرف شایلہ کہہ دی جانے لے کہ دفعہ ہو بابا سمیں روح میں پورا گھر مہمالوں سے بڑا پڑا ہے وہ تم اس بے خودہ رس میں نیچے جاری اپنے باپ کی عزت کا تھوڑا سا حیاء کالو بدارا تھا شایلہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اس سے واقعی پتہ نہیں تھا وہ اپنے گھر روز کسی وقت اٹھو تھی اور ایسے ہی نیچے آ جاتی اور اپنے لئے خود فریش جوس بننا تھی وہ میں اسے سمائنا ہی کیا بولے وہ شرمندہ سے ہو گئے واقعی بھول گئی تھی کہ گھر میں مہمال بھی ہیں تم نہ بھی بتاتے تو مجھے پتہ تھا شایلہ اپنی شرمندگی چھپاتے بولی اور فوراں سے اپنے کمر میں جاکا دوازہ زور سے باندھ کیا باتمید لڑکی زہیب بڑھ بڑھا ہے تم ہوگے باتمید شایلہ جو اپنے کمر میں کھڑا کھڑی شرمندگی سے سوچی تھی کہ اگر نیچے چلی جاتی تو کتنی شرمندگی دھوتی جب یہ کانو میں اپنی لئے باتمید اس کے لفظ سنکا بڑھ کٹی تمہاری تو زہیب نے زور سے اس کے دوازے پر ہاتھ کا مکہ بنا کمارا میرے سامنے مت آنا نہیں تو کیا نہیں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے قدو کے سامنے آنے کا شایلہ نے کہا تم ذرا باہر نکلو پھر بتاتا ہوں سوڑی ہوئی بندی اپنے لئے قدو کا لفظ سنکا نے زہیب ببل بلا اٹھا اے جاؤ جاؤ شایلہ اے سوڑی جیسے زہیب اس کے سامنے کوئی منگتا ہو اب بکواز کی تو میں سارا لحاظ بلائی تاک رکھ دوازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا جاری کیوں دماغ کھاتا ہے شایلہ کی لینگویں نہیں زہیب کے چودہ تب کروشن کھا دے تم میک اپ کے دکان بکارن کھولو دوازہ پھر بتاتا ہوں تمہیں زہیب نے زور دارلات دوازہ میں رسید کی اس کی باتوں نے زہیب کا دماغ گما دیا تھا کہ وہ بن منع اٹھا جب دوازے پر لات پنے سے شایلہ جو مزے سے کھڑی تھی ڈرڈ کر پیچھ ہوئی وہ بعدہ وہ اپنے گھے پا مل کر ڈالے شایلہ جلد سے واشنبان ہوگی پیچھے زہیب بڑ بڑا تھا پنے کمر میں چلا گیا اہمر ساری رات ایمان کے پاس کمر میں تھا اسے حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ ایک بار بھی نیند میں نہیں کیلی جلیو نہ ہی اپنے اوپر وزن محسوس کر کے اٹھی اسے واقعی ایمان کی نیند پر صد ماہ سامحسوس ہوا رات کے اہری پہے وہ اس کو زور سے حد میں بینچ کا اٹھا اور اس پر کمبل دلست کر کے اپنی اجات کی راستے سے نکل گیا صبح ایمان جاگی تو کمر میں جانی پہچانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی رات جسے وہ ہواب سمجھتا سوری تھی وہ ہواب نہیں حقیقت تھا ایمان کا دل سکر کا پھلا کیا وہ ساری رات اس کے کمر میں تھا اس کا دل اچھر کا حلق میں آیا بورا جنگلی بلا تمہیں تو اب میں بتاؤں گی اب ذرا قدم رکھو میرے کمر میں سر پھوڑ دوں گی کیسے دڑلے سے گس آتا ہے وہ رونے جیسے ہی ہو گئی اسے خود پر بھی گس آیا کہ کیوں رات کو نیند کی گولی کھائی تو اس کی سنہری آنکھیں پانیوں سے بڑھ گی وہ اٹھی اور بجے دل سے واشم گئی چہرپا پانی کے چینٹے ماتے اس کی نظر اپنی گردبہ گئی جو سوری تھی یہ یہ کیا ہوا اس نے جیسے گردبہ ہاتھ اکر جلنے سے محسوس ہی رات ہو ٹھیک تھی پھر گئے اور پھر اگلی جو سوچ اس کے دماغ میں ریر کی خردی میں سن سنہر سی دور گئی وہ چہرہ سر رہو گیا دل جون سربٹ دورہ تھا جیسے دور لگائی ہو انہوں ڈھال تھی واش بے سن پاٹ ساٹھ ٹکا گئے اور گہرے سانس لینے لگی اگر تم کیا چاہتے ہو اب بدلہ لینا تھا لے لی اب کیوں میرے قریب آ رہے ہو بینہ کسی ہو کے دنناتے آ جاتے ہو حق جتاتے ہو کیوں یہ جی کوئی نیاد دیکھا ہے بتا لینے کا یا بھی مجھے رسوہ کرو گے یوں میرے قریب آتے ہو اور مجھ میں روکنے کی سکت بھی نہیں چھوڑتے کیا کرنے والے ہو اور کس دورہیں پر لا کر چھوڑنے والے ہو وہ روتی سوال کر لی تھی جیسے اہمر اس کے سامنے ہو اپنی محبت کے رشان چھوڑکوں سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا اور ایمان بیچاری کو اب سار پھیٹے جنونی لڑکے سے ڈر لا گڑا تھا جو اپنے جنون کو عشق کے اندہا تک لے جانے والا تھا اور ایمان کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی یہ اہمر کا دوا تھا جس میں اس کی وہ لانی کے احتجاج مزاحمت بھی کسی خاتے میں نہیں آنے تھے اسلام علیکم والیکم میرا جگر میری آنکھوں کی ٹھرنک میرا برہان دورانی دنیا کی خوشیاں میرے چاند کو دے بی جی لاؤنج میں باتی تذبیح کرے تھی سات مجاہد صاحب آنکھوں پر چشمہ لگائے لیپٹا پر کچھ کام گارے تھے جب برہان دورانی کے قدم اندھر بڑے اور ان کو دے کے اسلام کیا بی جی آن چار دن بعد اسے دے کا خوشی سے انہال ہو بیٹھی برہان کی مصفحر کہنی ہوئی اور لاگج چھوڑے بی جی کے پاس آیا جب بی جی نے اس کو سینے سے لگا کو اس کے ماتے پا بوسا دیا ابھی اہمار ہوتا تو آپ کے اتنا پیار کرنے پر جال بن جاتا برہان مسفادہ میں بولا تم دونوں مجھے ایک جیسے پیار ہے بی جی اس کے کندے پر تاب پر سیدکتی بولی اوف بی جی آپ پہلے سوچ لیں اس کو زیادہ پیار دینا ہے اب بس مجھے پیار کر اہمار کو میں کروں گا کیوں بابا؟ اس نے وجہ صاحب سے دائد چاہی اور ان کے گلے لگا بات تو ٹھیک ہے برہان بیٹا جیسے وہ منمانی کرتا منمانی کا دمازہ تو یہ ہے کہ اسے جلایا جائے ابھی اہمار ہوتا تو واویلا مچا دینا تھا بی جی نے ان کی بات سنتے کہا برہان بیٹا کیسا رہا ٹور؟ بلکل ٹھیک رہا ڈیڈ جیسے ہم نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا بہت سے بزنسمنٹ ہم سے ڈیل کرنے اور ہمیں آرڈر دینے کو تیار ہیں برہان نے ہوشی سے بتایا پرفیکٹ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سان جہاہ صاحب نے کہتے اسے خود میں بینچا اور پھر برہان تفصیل سے رورداز سنانے لگا برہان وہ جیسے ساتھ گئے تھے زہیب تو ابھی ہی آیا تھا اس کی بہل کی شادی تھی تو وہ نہ جا سکا اور اس نے دونوں کو سہتی سے شادی میں آنے کہا تھا وہ جہاہ صاحب کا فونڈنگ ہوا جہاں فونڈ صاحب کی کالر تھی وہ جاندہ تا فواد آنے کا پوچھ رہا ہوگا وہ وہاں سے اٹھا اور بات کرتے کرتے لان میں چلا گیا بی جی جی بیٹا آپ نے دیار سے بات گئے نہیں تم کہتے ہو تو ابھی کرو آپ کوئس بی جی دیار سے بات کریں اور پھر آپ جائیے ان کی گھر میرا رشتہ لے کر ٹھیک ہے بیٹا میں آج جی وجہ سے بات کرتی برہان ان کے ہاتھ جو میں تیار ہو جائیے آپ دونوں ابھی فواد کی کال تھی ساتھ ہوا ہو رہا ہے میں کیسے بھول گیا زی بی تو مجھے زی بی تو مجھے بی بیو والی نراز کی دکھائے گا برہان بربرا ہے وجہ جی توجہ سے ضروری بات کرنے ابھی نہیں بھی جی واپسی پر کر لیں اب آپ تیار ہو جائیے ہمیں نکلنا ہے اور پھر کچھ دیر میں وہ تیار ہو کا گاڑی میں بیٹھے برہان نے ڈائم ایک سے سمالی گاڑی بینگ کوئٹ کے راستے پر گام زان کر دی جانے بغیر وہاں اس کی قسمت کسی کے ساتھ جو چوئے تھی وہاں وہ شادی میں مہمان بنکا جا رہا تھا پر آگے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا اس کی قسمت میں کچھ اور لکھ دیا گیا تھا ضروری نہیں جو ہم چاہیں جیسا ہم چاہیں یا کسی انسان کو چاہیں وہ ہمیں مل جائے یہ تو قسمت کے کیل ہیں کوئی مل جاتا ہے تو کسی کے نہ ملنے پر رب مسلیحت ہوتی ہے وہ سکتا ہے کسی اور انسان نے راتو کر کے اس انسان کو مانگا ہو وہ ہر بار سے انجان آنے والے لمحوں سے انجان وہ پورس کون گاڑی چلا رہا تھا ازان سے پہلے احمر اپارٹمنٹ آیا پر آگے سے لاگ لگا تھا اس کو تشویش ہوئی احمر نے بجائے لاگ کھولے کہ حسان کو کالگی پر آگے اس کی سن کا وہ کافی پرشان ہوا اور کسی کو میسیز کر کے ہسپیٹر روانہ ہوا صبح سے رات ہونے کوئی دی وہ دنوں ہسپیٹر میں تو ان کا بھائی بھی دیا کہ حالہ ٹھیک ہو جائیں گے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مہم نے رو رو کر برا حال کا لیا تھا سبا بیگم کو ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے ہارڈ اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے دماغ کی شرینو پر کافی حصے پڑھ رہا تھا مستحسن انجیکشن کی وجہ سے وہ بھی ہوشی حال میں تھی جبکہ ڈاکٹر وقفے وقفے سے ان کی کنڈیشن چیک کرنے آ رہا تھا احمد نے بڑے بھائی کتاب مہم کو سمالا ہوا تھا جبکہ حسان نے بھی کافی حوصلہ دیا تھا وہ مہم کے لیے جوس اور برگر لے کر آیا تھا اور اسے زبردستی کھلایا جبکہ احمد اپنی ناساز طبیعت کی پرواہ کی بغیر ڈاکٹر وقفے سے ملکہ ان کی حالت کا دریافت کر رہا تھا وہ جانتا تھا مہم کا واحد سہارا با سبا آنٹی ہیں آنٹی ہیں انہیں کچھ ہو گئے تو وہاں کیسے کے لیے رہے گی یہ ساری سوچ احمد کو پرشان کی ہوئے تھے تو دوسری جانب حسان اپنی دوست کی حالت دیکھا اس سے بہرار رہا تھا تینوں اپنے دن جگہ پرشان تھے ایک اپنی حالت کے لیے تو دوسرے دو اس کے لیے وہ جیسے وہاں پہنچے وہاں صاحب زہیب پوش اسلوبی سے ملے اور ان کا اچھے سوال کم کیا کیا رہ میری بنو تو اتنی لیٹ پہنچا ہے زہیب اس کو سیڈ پر لے گیا اور پوچھا پکواس باندھ کر ایمے مجھ سے مو نہ تروا لے مرحان اس کی میری بنو کہنے پر بڑھ گٹا اچھا چلنا اب اتنا غصہ نہیں کرتے زہیب اس کے گال کھینچ کا بولا چھوڑ مرحان اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مرا کیا خصے پسر ہو رہی فواسہ نے پوچھا کچھ نہیں بابا وہ جیسے کہ پوچھا تھا زہیب نے بہانہ گرہ کہیں مرحان اس کی باتیں نہ بتا دے ای جی کو سمرین بیگر اپنے سا لے گئے سمیر سومیر کا ہاتھ پکڑے مہمالوں سے مل رہا تھا جب ہی فواسہ نے بیٹر سے کہہ کر سمیر کو بلوایا وہ وجہ صاحب جواز صاحب مرحان اور زہیب ایک طرف صوفو کو بیٹھے گرپ شپ کرے تھے جب سمیر آیا وہ وجہ صاحب سے ملنا ان کو اچھے سے جانتا تھا جب وجہ نے مرحان سے طرف کروایا برحان اور سمیر ایک دوسرے کے گلے ملے اور سب اکٹھے بیر کا بات دیکھنا لگے انہیں تھوڑی دے ہی ہوئی تھی جب سمرین بیگم آئی اور اشارے سے بیٹے کو بلائیا زہیب ایکسیوز قطع اٹھا اپنی ماں کی جانب آیا کیا ہو امی برشان کی ہو رہی ہے بیٹا بھرات کبھی پہنچ گیا پردلہا غائب ہے جازب کتنی دیر سے نہیں آیا پتا کرو اس کا بابا صاحب کی فیملی پہلی آ چکی تھی انہیں بھرات کا ویلکم کرنا تھا بھرات بھی آ چکی تھی پردلہا نہیں آیا تھا جب بابا صاحب کا کہنا تک وہ پیچھے آ رہا ہے اور اب گھنٹا گدھے چکتا جازب ابھی تک نہیں آیا تھا ماما پریشانہ ہو میں ابھی کال کرتا ہوں اس نے کال ملائی پر آگے سے نمبر بانتا دو دن بار کرنے پر آگے سے نمبر پاور آپ آ رہا تھا ماما آپ جائے میں دیکھ لیتا ہوں بیٹا جلدی پتا کرو زرش بھی کب سے پارلر سے آ چکے ہیں اور کافی اوڑے پوچھ رہی ہیں اوکے ماما آپ جائے سمہا لیں ان کو زہیب نے بیچ کار بار بار کال ملائی بار ایک ہی جواب اب تو اسے بھی پرشان ہونے لگی جب فواز صاحب اٹھ کر آئی کیا بات ہے بیٹا پرشان کیوں بابا جازب ابھی تک نہیں آیا تایہ صاحب پوچھئے کہاں ہے وہ زہیب نیچی آواز میں برہم ہوتے بولا اب تو مہمان بھی پوچھ رہے ہیں کہ دلہا کہاں ہے وہ بھی پرشان ہوتے جب جواب صاحب ان کی طرف آئے بائی صاحب جازب کہا ہے ابھی تک کیوں نہیں آیا پتا کرے اس کا اس نے دس مٹ میں پہنچا کر کہا تھا تایہ ابو اب گھنٹا ہو رہا ہے اس کے دس مٹ ابھی ہوتے نہیں ہوئے زہیب بیدار تھا میں گھر دیکھ کر آتا ہوں زہیب بنا کسی کس نے آنی طفان بنا نکلا سب کو پرشانی ہونے لگی وقت آئیسہ آئیسہ گزر رہا تھا جواب صاحب کا غصہ شدت احتیار کر چکا تھا جو ان کی بدنامی کروانے پر دولہ تھا جبکہ دور بیٹھی شالہ اس کی ماں اس کو آکار ان کی پرشانی انجوائے کرے تھی انہیں کوئی پرشانی نہ تھے سجل اور ایمان برادر روم زرش کے ساتھ تھی وہ کچھ دیر پہلے زرش کے ساتھ پالر چاہی تھی اور ابھی کمر میں تھی جب تک زرش کا نقا نہیں ہو جاتا باڑی لہنگے میں زرش آرام سے کچھ دیر پر باتی تھی پر دل کی حالت بہران تھی اسے کچھ پتا نہ تھا وہ رہا ہے اس کا دل تو بس اپنی محبت کے ناملنے پر ماتم کر رہا تھا دورہ رنگ کے لہنگے میں زیورات سے لدی خوبصورتی سے کی میک اپ میں وہ اسمان سے اتری ہوت لگ رہی تھی اس پر چھوہی چہرے پہ اداسی وہ دلہن بن کر چاند کی طرح چمک رہی تھی سجن ڈرچر اور سکن کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا ہلکی سی جولی میں بالو ہو میسی جورب بنائے اور میکہ میں کافی پیاری لگ رہی تھی ایمان پیرو کو چوتی اناری کلر کی فراک چوڑی دا پجاما پومے فراک کے ساتھ کا خوصہ پہنے سکن کلر کے سٹالر سے حجاب کر کے جس پاس سورت رنگ کے موتی لگے تھے اور فراک کے ساتھ کا دبٹا وہ دائیں شانے پر شال گتا ٹکائت زرش کے ساتھ باتھی محصوم سے بہت پیاری لگ رہی تھی مانو جی باوی تم زرش کے ساتھوں کو میں بتا کروا کر آدھیوں نکاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے نکاح کرنا پر زرش کا دل کرلایا تھا سجل کہتی نیچے چلے گی زرش سے کہ بچی آج بولتی کیوں بان ہے بولو کچھ نہیں تو میں بھی جان رہی ہوں نیچے ایمان کو تب چڑی جو جب سے ایسے مولٹ کائے باتھی تھی جانے من آج مجھ سے نہیں بولا جائے گا زرش اداسی سے بولی پر جانے من بولنا اپنی پرشانی میں بھی نہ بولی نہیں ہوتا کیوں پرشان ہو رہی ہے اور اداس کیوں ایک ہی گھر میں رہنا تم نے کون ساتھ دور جانا ہے ایمان نے آپ کی بار درہن برلے زرش کو جرک دیا تم جب درہن بنوں گی تب پوچھوں گی بڑی آئی میردہ دیما زرش اس کی تب پرفیوم پھینکتی بولی وہ کیچ کرتے بنے لیے درہن کا سنگا وہ چم گئے سجل نیچے جب سمیر کو باہر جاتے دیکھا سمیر رکھئے وہ پلٹا اور سامنے دشمن جان کو دیکھا جو ہتھیاروں سے ریز کھڑی الجی ہوئی تھی کہاں جا رہے تمہارے اس کزن کو تلاش کر مطبع وہ ابھی تک نہیں آئے بس زہیب کی بیچے جائے سمیر بھی اس کے سنے بینا نکل گیا کافی وقت بھی چکا تھا عبدالسہ مہمان سوال کرنے لگے تھے اور کتنی دیر ہے فواز صاحب کافی پرشان ہو رہے تھے بڑے بڑے بزنس مین ان کے جانرے والے ہندان والے آفیس کے لوگ سب موجود تھے پر ایسے میں دلہے کا غائب ہونا جو کہ ان کا بتیجہ تھا سب کو باتیں بنانے کا جیسے موکہ مل گیا تھا دوسری طرف وجہہ صاحب اور برحان کرے ان کو تسلیح دیرے تھے کہ لوگ تو ایسے باتیں کتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی حاصل پیش آگیا ہو فواز صاحب دلہا کہاں ہیں ہاں ہر اتنی دیر ہو گئے ہیں ہم ساری رات و انتظار نہیں کر سکتے جلدی بلوائیوں سے جبکہ جواد کی اپنی حالت کافی حراب ہو رہی تھی بیٹا نہیں آیا تھا ان کی بدنامے کے لیے یہی کافی تک لیے لڑکا بھاگیا ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہر کیا وجہ ہو سکتی ہے ضرور لڑکی میں حرابی ہوگی اسی طرح کی چائمہ گویاں ہونے لگی تھی بی جی نے اور سرجل نے سمرین بیگم کو سمحلہ ہوا تھا سبر کرو فواد اللہ سے دعا کرو کیسے وجہت آپ دو جوہیم سمیر گرہ ہوئے بھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں فواسہ مہمانوں سے نکل کا پرائیویٹ کریا میں آئے جہاں وہ لوگ پہلے بیٹھے تھے وہیں آ کر دیسے گئے اور اس طرف مہمان نہیں تھے گھر کے سب اپراہ ادھر نہیں جمع تھے انکر میں گال کروں پھر پرشان نہیں ہو ہیلو زی بی کہاں ہو تم یار دون رہے ہیں پر ابھی تاک جازب کا پتہ نہیں چلا برہا نے کال بان کر دی کیا ہوا بیٹا انہوں نے بے سبری سے بچا انکل ابھی تاک پتہ نہیں چلا فواد مجھے معاف کا دو میں ہاتھ جورتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا جازب بڑی محفر میں یورسوا کرے گا بھائی صاحب اب میں کیا بولوں میری عزت کا سوال ہے میری بیٹی درہن بنی بٹی ہے اور آپ کا بیٹا نہیں آیا لوگ تو اس پر باتیں بنائیں گے فواد صاحب دکھ سے بولے کر کہ سب افراد اسی حصے میں جمع تھے کون کرے گا زرشت شادی لوگ تو یہ کہیں گے کہ تایا کے بیٹے نے نہیں کیا نکاح کچھ تو وجہ ہوگی فواد صاحب برہم ہوئے کیونکہ اب تو چار گھنٹے ہونے کو آئے تھے فواد میرے پاس ایک حال ہے وجہہ دوران نکاح کیسا حال زرشت بیٹی کی شادی ہوگی پر برہان تھے فواد صاحب نے جواد کو دیکھا اپنا نام سنکا برہان کو دچکا سال کا میرے بیٹا کرے گا شادی یہ جملے اس کے کانوے میں کسی ہوتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا اس نے ہوتھ کو زلزلوں کی ذات میں محسوس گیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ شادی ڈیر وہ حواس بہتہ روندی آواد میں بولا اس پر جیسے اسمان ٹوٹا تھا یوسن کا آنکھوں کے سامنے کسی کا سراپا لہ رہا تھا اور وہ خود کو بکھتا ہوا محسوس کرتا اس کا دل کی ابھی باگ جائے یہاں سے اس کی پل میں ویران ہوتی حالے دیکھا بیجی تر پوٹی میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے بیٹا شادی کر لو میری لاج رکھ لو میری بیٹی کو پنا لو میری عزت حراب ہونے سے بچا لو اب کی بار اس کے انکل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے اس سے لگا بس اب سب ہتم زندگی ہتم وہ ہتم موت کے ساتھ موت کیسا سکتا چھایا تھا سب کے نظر اس بر خوب رو جوان پارٹی کی تھی جو باپ کے ساتھ شادی اٹائن کرنے آئے تھا ایک طرف ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے فراد اور دعائیں تھے تو دوسری طرف اس کی محبت تھی اس کا دل جیسے باندھ ہونے کو تھا وہ واہ تھا جو ان کی عزت بچا سکتا تھا جو ان کو رسوہ ہونے سے بچا سکتا تھا پر وہ دل کا کیا کرتا جو ماتم کارا تھا جو اس کے محبت کے واسے دے رہا تھا اپنی عزت بچانے کیا تھا فراد صاحب نے برہان کے سامنے ہاتھ جو اور دیئے تھے ہاں برہان بیٹا اس وقت تم ہی وہ جو ہماری عزت بچا سکتے ہیں فراد صاحب دو کے کیال میں بولے بی جی آگے بڑی اور بوت بنے کرے برہان کا ہاتھ پک گستار پر لے گی برہان ہاں کر دو شادی کالو بیٹا میں میں کیسے کالو شادی بی جی میں نے آپ کو کہا تھا آپ ڈائر کے ساتھ ایمان کے گار جائیں گی میرا رشتہ لے کر اور اب آپ بھی جانتے بوتے میری اور اس لڑکی کی زندگی حراب کر رہی ہیں بیٹا وقت کا تقاضی ہے وہ شاید تمہار نصیب جہاں جو رہا ہے میرے لال اپنی بی جی کی بات مان دے شادی کالے اپنے باپ کو دوستی کے امتحان میں سرحور کر دے بی جی اگر آج میری جگہ احمد آیا ہوتا تو کیا وہ مان جاتا جلدہ ہو گیا ہے وہ اپنی کرنے والا ہے وہ ہتھے سے اکھا جاتا اگر وہ جہاں آیا بھی ہوتا تب بی بجی تجھے بلواتا میرا شہزادہ میرا شہزادہ اسے تم پرپاہ رہے وہاں دیکھ کس مان سے وہ اپنے دوست کو دلسہ دے رہے اسے تم دونوں پر گروہ رہے پر تو بڑھے تو بجی کو تجھے امیدیں بھی زیادہ ہیں پتہ آج داکتوں نے کبھی مایوس نہیں کیا تو آج بھی اپنے باپ کو مایوس مت کر اس لڑکی کو اپنا لے بیٹا رب کا یہی پیسہ مانے پیجی اس کے بال ساماتی سمجھانے لگی اور اس دل کا کیا اسے نوش کر پھینک دوں آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں کار لیتا ہوں اسے شادی پر میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی مجھے اس لڑکی سے کوئی نبالنے کے لئے فورس کرے گا برہان دکھ اور تاثب سے اپنی بھی کی آنکھ کے ہاتھ کی پوچھ سے رگری دیٹ میں شادی کرنے کے لئے تیار ہوں وہ سپارٹا آداز میں بلا جہاں سب کا دیر مطمئن ہوا وہاں شایلہ اور اس کی ماں پہلو بدل کر رہ گی سجل اور اس کی ماں کو بھی دارست ملی جب برہان نے ہاں کہا تھا وجہہ سب کا سینہ فہر سے چھوڑا ہوا کہ ان کے بیٹے نے اس کے دوست کی عزت رسفہ ہونے سے بچا لی سب برہو کی موجودگی میں برہانے تین بارک پول کے اسے دران اس کا چہرہ موجائے ہوا تھا سب کو اچانک فیصلہ لینے کی بچہ لگی پر بی جی اصل بات جانتی تھی کچھ دیر میں سب بڑے زرش کے روح میں گئے جب ملوی نے نکاح پروانہ شروع کیا زرش نے بنا گھر کے ایک بول ہے کالیہ تین بار بول کرنے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو رہا ہو گی اور نے بنا گھر کی پیپر بار تحصیل کر کے خود کو کسی اور کے حوالے کر دیا اپنے جملہ حقوق کو اس کے نام کر بہتی جسے وہ جانتی نہیں تھی پر ابھی شاید وہ قسمت کے خیلو سے انجان تھی موسیقی